اسلام علیکم فرینڈ آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیل سرفیس ریسپٹر سیل سرفیس ریسپٹر ایکچولی ہم اسی جو ناکس کا نام دیتے ہیں میمبرین ریسپٹر کا بھی نام دیتے ہیں یا ٹرانس میمبرین ریسپٹر کا بھی نام دیتے ہیں ایکچولی سیل ریسپٹر ہوتے کیا ہیں ایسے ریسپٹر جو پلازمہ میمبرین میں ایمبینڈڈ ہوتے ہیں مطلب یہ دبے ہوئے ہوتے ہیں سیل پلازمہ میمبرین ہے پلازمہ میمبرین کے درمیان یہ ریسپٹر کیا ہوئے اور ایکچولی ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ جب بھی کوئی ایکسٹرسلولر ملیکیول جیسا کہ یہ اگنوست ہے اس کو اپٹین کر کے یہ کیا کرتے ہیں سیل سگنلنگ میں فنکشن پرفارم کرتے ہیں مطلب یہ کہ سیل کے سگنلز کو آگے ٹرانسفر کرنے کا کام کرواتے ہیں اب جو ایکسٹرسلولر ملیکیولز ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ایکسٹرسلولر ملیکیولز کوئی ہارمون ہو سکتا ہے نیرو ٹرانس میٹر ہو سکتا ہے سائٹوکینوز ہو سکتا ہے گروت فیکٹر ہو سکتا ہے سیل اڈہین ملیکیولز ہو سکتے ہیں یا کوئی نیوٹرینٹ بھی ہو سکتا ہے اب طریقہ یہ ہے پروسس یہ ہے کہ جیسے یعنی یہ ایک ریسپٹر ہے اس ریسپٹر پر یہ اگنوست ملیکیول آکے ریاکٹ ہوئے یا اٹیچ ہوئے اٹیچ ہونے کے بعد یہ جو یہ ہے ٹھیک ہے ریسپٹر ہے اس کی شکل میں تبدیلی آئے گی ٹھیک ہے جس سے جو نہ سگنل فردر جو نہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ابھی اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹرکچر اور میکانیزم کو تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سٹرکچر کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور تو جو یہ میمبرین ریسپٹر یا سیل سرفیس ریسپٹر ہے یہ کس کے بنے ہوتے ہیں ٹرانس میمبرین پروٹین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گلائکو پروٹین بھی ہو سکتی ہے اور لیپو پروٹین بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ یہ دونوں کے بنے ہوتے ہیں یا تو وہ گلائکو پروٹین کے بنے ہوتے ہیں یا تو وہ لیپو پروٹین کے یا دونوں کے بھی بعض اوقات بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا ہمارا جو نیکسٹ یعنی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کلاسفیکیشن بیسڈ انٹرسٹری سٹرکچر مطلب یہ کہ اگر ہم اس کے جو ریسپٹرز کی کلاسفیکیشن کی بات کریں تو یہ کس پہ بیس کرتے ہیں تھری ڈیمینشنل سٹرکچر پہ بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تھری ڈیمینشنل سٹرکچر کی بیس پہ انہیں کیا کیا جاتا ہے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد تھری ڈیمینشنل سٹرکچر کی اگر کسی کی تھری ڈیمینشنل سٹرکچر معلوم نہیں ہے تو ان کو کلاسفیکیشن کس پہ کس بیس پہ کیا جاتا ہے میمبرین ٹپولوجی کی بیس پہ اب میمبرین ٹپولوجی کیا ہے یہ ایک ایسا یعنی ایک کسی آرگنیزم کو سوری کسی ریسپٹر کو یا کسی چیز کو اس کی لوکیشن کی بیس پہ سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے لوکیشن کی بیس پہ اسے کیا کرنا ہے سٹڈی کرنا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں میمبرین ٹپولوجی کہتے ہیں اگر ہم بات کریں سیمپل ریسپٹرز میں ٹھیک ہے سیمپل ریسپٹرز میں تو اس میں جو پولی پپٹائٹ چینز ہیں وہ لپیٹ بائی لیئر سے صرف ایک ٹائم گزر سکتی ہیں جسٹ وان ٹائم یعنی جو ایسا سمجھو یہ ایک سیل میمبرین ہے ٹھیک ہے یہ جو ایسا سمجھو یہ لپیٹ بائی لیئر ہے ٹھیک ہے سیمپل ریسپٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں سے پولی پپٹائٹ چینز ہے وہ سنگل ٹائم وانس ٹائم ٹھیک ہے وانس ٹائم یہ کیا ہوتا ہے گزر سکتا ہے اس کے بعد جو نا اگر ہم بات کریں جی پروٹینز کی تو جی پروٹینز سے جو نا وہ کیا کراس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیونٹ ٹائمز کوئی پولی پپٹائٹ چینز کیا ہوتا ہے کراس کر سکتا ہے اس طرح سے سیونٹ ٹائمز تو اس کے بعد دیکھو ایک سیل میں برین ہے اس پہ مختلف قسم کی ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں اور وہ ریسپٹرز سیل کی ڈسٹریبیوشن پہ بیس کرتے ہیں سیل کی ڈسٹریبیوشن یعنی جیسے سیل کی ڈسٹریبیوشن یعنی ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو ریسپٹر بھی ڈیفرینٹ موجود ہوں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سنگل ریسپٹر بھی کیا ہوتا ہے مختلف حیثو پہ تقسیم ہوا ہوتا ہے وہ کس پہ بیس کرتا ہے اب وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سورٹ آف سیل سورٹ آف سیل میں برین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیل کی جو فنکچنس کی بیس پہ جو نہ وہ کیا کرتا ہے سیل میں برین کی جو سرفس ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ ٹرانس ممبرین رسپٹر میکنویسم ایکشن ٹھیک ہے تو یہ جو جہنا وجہ میں نے یہ گھوڑا موکیپیڈیا میکنویس ایکشن وہ جہ نا وکیپیڈیا سے اکٹھا کی ہے ٹھیک ہے ٹرانس ممبرین رسپٹر میکنویسم ایکشن کے بات کریں تو اس میں کیا ہوتی ہے ایک پہلا ہوتا ہے دیمیریزیشن ٹھیک ہے اس میں کوتا ہے جو رسپٹر مالیکیول ہے وہ مونومئرک فارم میں ہوتا ہے کسی لیگینڈ بینڈنگ سے یعنی پہلے وہ جو ریسپٹر ہوتا ہے وہ مونو میرک فارم میں ہوتا ہے سنگل فارم میں ہوتا ہے مونو مرکی صورت میں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ اگنوست اٹیچ ہوگا بینڈ ہوگا یہ اگنوست اس کے ساتھ بینڈ ہوگا بینڈ ہونے کے بعد کیا ہوگا وہ ڈائم میرک ایکٹیف فارم میں آ جائے گا اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے روٹیشن ٹھیک ہے روٹیشنل تو دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہی جو لیگینڈ مالیکیول ہے وہ کس پہ آکے اٹیچ ہوئے اس ریسپٹر پہ اٹیچ ہوئے تو ریسپٹر پہ اٹیچ ہونے کے بعد اس میں کیا ہوتی ہے یہ کنفرمیشنل چینجز ہوتے ہیں اس میں روٹیشن آ جاتی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے تو اس سے جو انٹرا سلولر ٹھیک ہے ہم نے کہا یہاں ڈسکس کیا تھا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں یعنی آہ سوری ہم نایا بنا لیتے ہیں تو یہاں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو یہ جو نہ ایسا سمجھو کہ یہ وہ ریسپٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ وہ ریسپٹر ہے ٹھیک ہے تو جیسے یعنی اس کے ساتھ اس کے اوپر یعنی ایسے آکے اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی جو سٹرکچر ہے وہ اس میں تھوڑی لی آ جاتی ہے مطلب یہ کہ وہ چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے جو نہ ایسے وہ کنورٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایسے کنورٹ یعنی اس کے سٹرکچر میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس سے جو نہ اندر والے جو مالیکیولز ہوتے ہیں انٹرا سلولر جو پروٹین یا کوئی بھی چیز ہے وہ آکے آکے اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں بینڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور انفرمیشن جو نہ فردر کیا ہوتا ہے پروسیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انفرمیشن کیا ہوتا ہے فردر پروسیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے جیسے یعنی اس کی جو انٹرا سلولر سائیڈ ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مختلف قسم کے جو پروٹین یا کوئی بھی چیز سیل میں وہ اس کے ساتھ آکے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ لوگ نائے ہیں تو آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ چھوٹے سا چینل کو چھوٹا سا سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ